جو کسی سے کچھ لے لے پھر آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں جو کسی سے نہ لے وہ آنکھیں نیچی نہیں ہوتی حضرت عبراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لیا ہوتا آنکھیں نیچی ہوتی ہیں انہوں نے کہا بھتو کو توڑ کے چھوڑ بیلے پر گئی کون انہوں نے کہا چل بیلے پر چلے فنوارا نوز اللہ تن فنجوم آپ نے ایک مرتبہ لگاہ اٹھا کے ستاروں کی دن لیکھا لیکن بیلہ دو دن کے وقت ہوا کرتا تھا کچھ وقت ستارے کہاں تھے عربوں میں یہ معاورہ ہے ستاروں پر نگاہ کرنا میں نے غور و فکر کرنا آپ نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور اگر ستاروں کی در دیکھنا مراد ہو کہ اس کا اندر یہ ہوگا کہ اس وقت میں یہ لوگ قائل تھے کہ تقدیروں کا تعلق آپ نے اس طرح نگاہ اٹھا کے اس غلط فہمی میں مقتبا کیا کہ میں دیکھ رہو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق اس وقت کیا ہونا چاہیے آپ نے یہ عمل کر کے ان کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ وہ سوچتے ہی رہ گئے ان کا انہی شقیم میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے یعنی جس وقت بندہ ہو کر بندہ کو پوجھ رہا ہے بندے کو پوجھ رہا ہو پتر کو پوجھ رہا ہو بندے کی پہ دوار کو پوجھ رہا ہو یہ اللہ کے بندوں پر بڑا افسوس کا وقت ہے بڑی تقلیف کا وقت ہے معلومہ بندگانِ خدا کی طبیعید کب خرام ہوتی ہے جب اللہ کے دین کو نقصان پہنچیں تو حاصلہ جب میں اللہ کا پیمبر ہوں اور یہ جو تم بات کر رہے ہو اس سے تو مجھے بڑی عزید ہو رہی ہے بھئی کوئی شکر رین پر کوئی اثر پڑتا ہے کوئی مہنگائی پر انفلیشن پر کوئی اثر پڑتا ہے کوئی ملکی پیداوار پر اثر پڑتا ہے کوئی گزائی قلت ہوتی ہے کوئی قانون نہیں دیماری کہا کچھ بھی نہیں جب خدا کے ساتھ بندے کا تعلق ایسا بیران اور تباہ ہو جائے کہ وہ مقامِ بندگی سے اسے آشنائی نہ ہو اس سے بڑھتا تکلیر دے بات ایک پیغمبر کے لئے کچھ نہیں اکثر و بیشتر آل علم کا یہ خیال ہے کہ اس حد آپ نے پیغمبری کا اعلان نہیں کیا ہوا لیکن جو آگے بیس آتی ہے کہ جتا پر سے اُسے تو کچھ لوگ ایمان لائے اس سے پتہ جلتا ہے کہ پیغمبری کا نمانہ ہے جو پہلے قرآن بھی نے بیان کیا نا وَإِذِ بِضَلَا کافی ساری باتیں تھی جو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے پوری کر دکھائیں اُسے پروردگا علیہ السلام نے فرمایا اِنِّهِ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں اس جگہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ پیغمبر پہلے تھے تو امام بعد میں بنائے گئے تو یہ ان کا رنگ پرموٹ ہوا ہوگا نہیں جو کام کر کے دکھائے ہیں اس سے انہوں نے یہ بات ثابت کرنا چاہیے کہ امام کی حیثیت پیغمبر سے بڑھ کے ہوتی ہے علامہ راضی نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ اعلانِ نبوت سے پہلے ہی بات ہے جب کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اس لیے پیغمبر کے مقابلے برطری کی دلیل یہ نہیں بن سکتی اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جاؤ میری طبیعی ٹھیک نہیں وہ چلے گئے فَلَا هَغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ ہماری پتھوار کے ایک شاعر تھے کوٹ لے والے وہنہوں نے حضرت مالی بغداد کی بھارگاہ میں اٹھارہ برس ننگے سرپانی بھرا تھا بھرے بھیک شخص تھے وہنکہ شاعر کا نام ہے کوٹلا روان کے پاس ہے کہتے ہیں خانہ اپنے قول سے دھئیے پیرا جلا موت ہی نکل اکوار جا رہا ہے خانہ اپنے قول سے دھئیے پیرا جلا موت ہی نکل اکوار جا رہا ہے عبراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کر دکھائی لیکن کسی کچھ کو بھی سلامت نہ چھوڑا اس نامہ کم تمہارے بھتوں کو توڑ کے چھوڑوں گا اگر کوئی بھی بچتا دے وعدہ تو کورا نہ ہوتا اس لیے ایک ایک کر کے کسی کا سر گیا کسی کا کان گیا کسی کا ٹینٹ ہوا کسی کے جبلہ کان کسی کے بال لیکن سلامت کسی کو نہ چھوڑا یہ اب یہ اس مار پٹائی سے فائل ہوئے ضربیں پویمبر کی ہو حاصلیں کو لڑا ہو اور ان کا والی وارث کو ہی نہ ہو جن کو لوگ وارث سمجھتے ہیں اب خداوں کی پٹائی ہو رہی ہے جب واپس آئے تو کبال خانہ بنا ہوا ہے جو پتکگاہ ہے وہ کبال خانہ بنا ہوا ہے کسی سے شکرائک یار میں پرانی رائیٹ آف گاڑیاں پڑی ہوئے سے پتہ نہیں ہوئے تھا موہ کس طرح گیا ہے کیا کیا ہو گیا ہے انہوں نے آفزم میٹنگ کی یہ کیا ہو سکتا ہے ان کا باتیں تو ان کے خلاف صرف حضرت ابراہیب کیا کرتے ہیں اور ان کے سوا کچھ نہیں کرتا تو فوراً اس کے پاس آئے دورتے دورتے آ کر پوچھا یہ تم نے کیا ان کا پہلے ان سے پوچھو نا جن کو خدا سمجھتے ہو ان سے تم خود پوچھو جو اپنے مارنے والے کو یہ روک نہیں سکتے وہ تمہارے لئے کیا کر سکتے ہیں شرم نہیں آتی تو بھئی ہے لیکن ابراہیب علیہ السلام ہم نے وہاں جا کر کہا اپنی طویل کو بھی خوش کیا یہ مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا میلے پر جاتے وقت مٹھائیاں حلوے پھرنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ربڑی وغیرہ پکا کے تو ان کے حساب ان کے رس گلے پڑے ہوئے ہیں کرواندے پڑے ہوئے ہیں بھالو شاہیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پاس چھوڑ کے جل جاتے ہیں کہ باپس آکے ان کو تبرک سمجھ گئے تو پھر استعمال کریں گے دوستوں کوئی توفی بھیجیں گے جب باپس آئے تو دیکھا کہ وہ سالے برطن بھی ٹوٹے بھوٹے پڑے ہوئے ہیں اور بیج میں ان کے ٹکڑے بھی بھتوں کے پڑے ہوئے ہیں اب ان سے کہتے ہیں اب ابراہیم نے ساکر سے کیوں نہیں پوچھتے ہوئے تمہیں کسی مارا ہے یہ نہیں پوچھا ہے کہ میں نے نہیں مارا اب وعدہ کیا ہوتا ٹھیک ہی آئے اب جو کچھ کر سکتے ہو کرو آلو بنو لہو بنیانل فعلقوہ فی الجحی انہوں نے کہا ایک آگ کا آلو تیار کرو انگریزی میں اس کو پائر کہنا چاہیے اردو میں چھ ساو سے کہنا چاہیے اس کے لیے چالی مربع گز میں لکڑیوں کے امبار بھر کے ان کو کئی دنوں تک آگ دی جاتی رہی یہاں تک وہ گرم ہوا کہ فضا میں اڑنے والا پرندہ میل پر کی برندی پر اردو کباب ہو کے نیچے گرسا آپ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس منہ میں ایک بڑی عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھاگے کیوں نہیں جس کو پتہ ہو کہ میں نے ان کے خداوں کے دھوئے نکال کے چھوڑ دیئے ہیں اردو میں گاہ گونا بھی استعمال ہوتا ہے ان کے خداوں کا گاہ گاہ کے چھوڑ دیا ہے میرا کیا مانے گا لیکن پیمبر کو تسکین ہے آپ سے تاری سے اس کو پتہ ہے کچھ بھی کریں میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے بھاگے نہیں اپنے گھر میں ہیں کہا وعدہ کیا دیکھیں جس مو نے وعدہ کیا تھا وہ ابراہیم کا مو ہے یہ وہ اور وہ ہے تمہارے بھت وعدہ اس مو نے کیا تھا بھت وہ پڑے ہوئے ہیں اب دیکھو سچا ہوں بھی نہیں اگر جھوٹا ہوتا تو کس مقصد کیلئے بھت توڑتا ان سے پیسے مانگتا پیسے دھولی تو بھتوں کو دھولوں گا تو ان کا کچھ نہیں مانگتا نہ تم سے پناہ مانگتا ہوں نہ کوئی پچک چاہتا ہوں بغیر کسی شد کے تمہارے بھتوں کو دھولوں گا یہ پہلی مرتبہ انسان کے لیے آگ کی سزا مقرد کی گئی نہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے تھا ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی موقع پر انسان کو آگ میں جلائے جانے کی سزا نہیں دی گئی یہ ایک انہانس کونیشمنٹ ہے یہ جو پوری دنیا میں کئی آگ میں جلائے جانے کی سزا نہیں ملتی ہاں یہ جو اپنی ملتی ذکرے میں چھوڑی انہیں جا کے جلاتے ہیں ان سے پوچھنے والی باتیں ان کیا قصور کیا ہوا تھا بیٹا ہو کر کے باپ کو جلاتا ہے داماد ہو کر کے ساس کو جلاتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے یہ ذکرہ قصور کیا ہوا تھا خیر ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا این اس وقت بھی نہیں بھاگے اندرچانس تھا بھاگ جانے کا کہاں بھاگنے کے لیے کیا ہی نہیں میں مرد میدان ہوں میدان میں کھڑے ہو کر کیا ہے میدان میں کھڑے ہو کر کے صدا کا مقام نگا بھاری ہو کری ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی منجنیق تیار ہوئی منجنیق یہ جو آج لانچل ہے نا لانچل اسی منجنیق کی ترقی آفتا صورت ہے اس کو پرانے وقت میں شادوف کہتے تھے شادوف یہ جو باغبان لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ایک لمبی سے لکڑی بانتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ڈول بدا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ جھٹکا دے کے پانی میں ڈبو کے پھر اس کے جھٹکا دے کے نکالتے ہیں اس کے لکڑی کے پچھلی طرف ایک موٹا سا پتھر ہوتا ہے جو لوٹے کو گھنج کے باہر نکالتا ہے اس کا نام شادوف ہے اب یہ بھی پتا کہ اپنے پنجابی اس کو کیا کہتے ہیں بڑا خیرہ ٹینکلی شادوس کی آرہی ہے ٹینکلی بہت جانے بہرحال اس انڈولے میں آپ کو ڈالا گیا آپ کچھ ہی نبیتے ہیں ساری دنیا بڑی حیران ہے اب ابراہیم پر کیسا وقت آنے والا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی چہرے پر مسکرات ہے نشانے مرد محمد باطل دوئیوں ایمانداری سے بتلاو مفتی غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ جت ان کے انتقال کا وقت آبے چند لبے پھیرے کوئیسا بندہ نہیں پہچان رہے تھے لیکن چہرے پر مسکرات ہے جو ان وقت موجود اس وقت گئے ایمانداری سے بتاو ان کے چہرے پر مسکرات سیکھ گئی جت آپ نے جنازے پر ان کی زیارت کی چہرے پر مسکرات سیکھ گئی یہ تم جگہ میں خاص کر رہا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبحانہ وسلم اب اس انڈولے میں جب ڈالا جالا ہے اس وقت سے اگلی بات انشاءاللہ عید کے موقع پر کریں گے اقتدام مزید ہو رہا ہے اعلان کے مطابق عید الاندھا سترہ نومبر بروز بودھ منائی جائے گی عید کی نماز کی پہلی جماعت سالے آٹھ بجے اور دوسری جماعت سالے نو بجے ہوگی انشاءاللہ اور عید الاندھا کے موقع پر جن حضرات نے قربانی کے لیے اپنے لکرین بریڈ فور جان مصرد حنفیہ میں کی ہے وہ غالباً بریڈ فور کا سب سے بہت اجتماع شمالتہ اس سال میں اور وہ اکثر مجھتر کی یہ خیال تھا کہ اس علاقے میں شاہ صاحب نہیں آسکتے ایسا ہی جیسا کہ یہ ان کی جورسٹکشن ہے اس میں مداخلت سال میں سے ہے لیکن وہ اتنا بڑا اتنا ہوا ہے کہ غالباً بریڈ فور سے ایساں ازمانی بن سکا تو اس میں وہ انہیں وہ تقریر کی ہے وہ کل بروز ہفتہ بارہ بجے امہ چینل پر نشر کی جائے گی امہ چینل پر وہ کل کال پر مجھ سے ملے گے بھی وہ چاہ رہے تھے کہ میں امہ چینل پر کچھ کام کروں لیکن حقیقتاً وہ میرے لیے ٹی ویوں پر کام کرنے میں خاصی دقت ہے کہ کچھ مطالعہ کا بڑا نکسان ہوسا ہے اکثر سکریریں ایسے مضامین پر ہوتی ہیں جو بات وقت ضروری ہوسے بات وقت ضروری نہیں ہوسے تو میرا جو مطالعہ میں اگر چائے بھی بے وقت اگر میں پینا چھوں تو کمی نہیں پیتا مجھ پمش کر جاتا کہ اس وقت خراب ہو گیا ہے کہ مجھے اپنا بورا وقت مطالعہ کو دینا پڑتا اور الحمدلللہ اگر میں چند مرس دنیاں میں زندہ رہا تو انشاءاللہ کے ان کوئی صورتحال جدادتنا ہوگی اور اللہ کو منظور ہے تو میں اس اپنے مشن میں کامیاب جاؤں گا وہ مجھ سے کافی وقت پہلی بھول در منابتا کیا ہے کہ آپ امہ چینل پر کام کریں تو میں شاید ان سے اس بارے میں کوئی حصمت باعت نہ کر سکر کیونکہ میرا ٹرینٹ نہیں ہے اس میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ جو توقع سے زیادہ ہے لیکن جو میں متعلق ہے تو اسے ہی ڈائریکشن پر کرتا ہوں کہ فلان چیز بھی ضرور تھا اس پر مجھے لکھنا ہے اور اس کے لکھنے کے لئے مجھے کون کونسی کتاب دیکھ رہا چاہیے اس سے علم میں بڑا اضاف ہوتا ہے لیکن یہ جو مفتے وہ بارہ بجے امہ چینل پر تقریب نشو ہونے والی ہے اس کو بھی آپ ملادر فرما لیں اس پر کافی جو میں تقریب کر چکا تو کافی لے دے انہوں نے کی جو ہی لے دے کی تو مجھے ساتھیوں نے ٹیلی فون کیے تو میں نے کہا فلان 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 کتاب دیکھو بس اس کے بعد پر مرف میں لگ رہے اللہ کا فضل پر کسی نہیں جو بھی لیکن ایک نوازی ساتھی نے سیلاب زدگان کے لئے بھی اس پہر رسا فرمائے اور انشاءاللہ رزیز جس قدر کچھ سے جائے جا سکا میں جاؤں گا خیال یہ تھا کہ اید سے پہلے جاؤں لکھا وہ سارے دوستوں جو وعدی کی ہوئے تھے بعض دوستوں کے بعد رہے ہوئے ہیں لیکن وہ بار بار جتا رہے ہیں کہ ہم اپنے وعدہ پورا کریں گے